ہم نے آدھا کلو گرڑ لے لیا ہے اور اس کو تھوڑے سے پانی میں اس کا شیرہ بننے کے لئے رکھ دیا ہے اور ہم نے گرڑے چاولوں کے لئے آدھا ہی کلو چاول لے لیا ہے اب ہم چاولوں کو بھی کوئل ہونے رکھتے ہیں اب ہم نے گرڑے چاولوں کے لئے تھوڑی سی گری بادام اور تھوڑی سی صوف اور تین الائچیاں لے لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کلو کے لئے ایک کڑا ہی لے لیں گے اور اس کے اندر ہم ایک چمچ دیسی گھی ڈالیں گے جیسے کہ ہم نے ایک بڑا چمچ دیسی گھی ڈال لیا ہے اب جیسے کہ ہمارا گھی گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہم نے تین الائچیاں نیتی وہ ڈال دیں گے اب ہم اس کو فرائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر تین لانگ ڈالیں گے اس کو بھی آ فرائی ہونے دیجئے اب ہم نے اس کے اندر اپنے تین لونگ جو تھے ہم نے لیے وہ ڈال دیا ہے اب ہم اس کے اندر ہم نے جو ڈیڑ چمچ بڑا سونف لی تھی اب وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے فرائی ہونے دیں گے سونف توڑی سے پنک ہو جائے اب جو ہم نے اپنے گر کا شیرہ بنایا تھا اب ہم وہ اس کے اندر ڈالیں گے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے شیرہ ڈال دیا ہے اب شیرہ ڈال دے ہوئے اس کو کھولنی جیے اب ہم اس کے اندر اپنی چاور ڈال دیں گے جو ہم نے بوائل کر لیے تھے اب ہم اس کے اندر جو ہم نے گری لی تھی وہ ڈال دیں گے بادام اب ہم اپنے چاوروں کو دم پر رکھ دیں گے آپ اس کو کمر کر دیجئے اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو دم ہے چاوروں کو وہ لگ چکا ہے اب ہم نے تھوڑا سا کھویا لیا ہے اب ہم چاوروں کے اندر ڈال دیں گے اور چاوروں کو دکھیں اس کو کبھے دیں گے جیسے کہ ہمارے چاور تیار ہو چکے ہیں اب ہم آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے بتائیں گے چاوروں کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے شاور بلکل تیار ہو چکے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی